اللہ جادی صاحب خیریت ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے بڑا احسان ہے آپ کے ساتھ پنجابی بات نہیں کریں گے کیوں آپ زندی ہے آپ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ٹھیک ٹاک خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں بہت عرصے تک نہیں آیا بس فلسطین کے حالات ایسے تھے فلسطین کیا کچھ کیا آپ نے فلسطینیوں کے لیے کوئی مدد شد سکی آپ نے سوچ رہے ہیں آپ لوگوں کی غداری کی اجازت چلو انوان کی طرف آتے ہیں کچھ گفتو یہ غداری کہہ رہا ہے شیعوں نے کیا غداری کیا فلسطین سے ہم اپنے انوان پر گفتوگو کریں گے نہیں نہیں آپ نے شیعوں کو بولا شیعوں نے غداری کیا فلسطین سے عیمہ سے بھی کی ہے اور پھر مسلمانوں سے بھی فلسطین سے شیعوں نے کیا کہ میں کچھ ہفتوں سے فلسطین کے مسئلے کے بجے سے پریشان ہوں میں آپ نے کیا کیا کہتے ہیں وہ شیعوں کی وجہ سے میں نے نہیں کیا شیعوں غدار ہیں تو شیعوں نے کیا غداری کیا غداری تو آپ لوگوں نے کیا فلسطین سے آپ کا حکومت ہے مصر وہ فلسطینیوں کو پانی جانے تک نہیں دیتا اسرائیل تو پانی نہیں دیتا کانہ وغیرہ نہیں جانے دیتا غزہ کو وہ بھی جنگ کی حالت ہے اب بھائی چھپ کرو ابھی جنگ کی حالت ہے وہ نہیں جانے دی رہا مصر تو کئی دہائیوں سے وہ نہیں جانے دے رہا رفعہ جو کراسنگ ہے وہاں سے وہ پانی کانا دوائی کچھ بھی نہیں جاتا وہاں پہ اب جنگ کے حالت میں بھی نہیں جانے دیتے اب مجھے بتاؤ اردن کی حکومت ہے مصر کی حکومت ہے یہ جو آپ کے ساتھ یہ ان کے ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات سفارتی اللہ آپ کا بلا کرے ترکی ہے اتنا بڑا ملک ہے اتنا بڑا فوج ہے طاقتور اقتصاد ہر لحاظ سے پیش رفتگی ہے سب کچھ ہے ترقی ہے تعلقات اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب ہے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اور وہی عرب ملک جانا یہ سانس بھی تھوک بھی لے اسرائیل جو پانی میں ڈوب جائے گا ان کی تھوک میں ڈوب جائے گا ابھی دیکھ اب تیسی دفعے سے پوچھ رہا ہوں کہ شیعوں کے غداری بتاؤ فلسطین سے کیا غلط بتاؤ جنگ فلسطین سے لگی ہوئی ہے اور ایران بار بار کہتا رہتا ہے کہ ہم ساتھ دیں گے اور بجائے ان کو ڈراؤن بیجنے کے روس کو بیج رہا ہے چلو یہ علاق انوان ہے حکومت پاکستان کیوں نہیں بیج رہا بھائی حکومت پاکستان نے بھی یکرین کو بیجا اصلہ بیجا حکومت پاکستان نے بھی اصلہ یکرین کو بیجا بھائی حکومت پاکستان کیوں نہیں ساتھ دے رہا آپ کے اپنی حکومت چلو ایک سوال میں نہیں نہیں سوال نہیں کرو ایران کی بارڈر ہی نہیں اسرائیل کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ بارڈر کس کا لگتا ہے مصر کا لگتا ہے بارڈر مصر کا لگتا ہے بارڈر اردن کا لگتا ہے بارڈر شام کا لگتا ہے یہ سب غیر شیع ملک ہیں سعودی عرب قریب ہے اس کا لبنان لبنان کیا لبنان میں کوئی شیعوں کی حکومت ہے شیعوں کی حکومت ہے لبنان جو حکومت ہے اس کے تین تین لوگ پارٹی کنٹرول کرتے ہیں ایک پارٹی عمری ہے ایک پارٹی کرسچن ہے ایک پارٹی شیہ ہے اور وہ بھی ہے وہ بھی ہے جو ہے وہاں کی جو فوج ہے وہ شیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے لبنان کی فوج بالکل شیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ جو ہے وہ کرسچن کے ہاتھ میں اور عمریوں کے ہاتھ میں کیا ہے وہ حضب الشیطان جو گروہ ہے وہ کس کا وہ حضب الشیطان وہ ایران والوں کا سپورٹر ہے وہ تو کچھ مارتے رہتے ہیں نا میزائل وغیرہ مارتے ہیں اسرائیل سے ایک خبر میں نے پڑھی کہ انہوں نے میزائل داگت جس کی وجہ سے تین اسرائیلی حلاق ہوئے اور وہ حلاق بھی نہیں ہوئے صرف زخمی ہوئے تو اس سے سمجھا غلط کیا نا غلط کیا نا یہ بھی نہیں مارنا چاہیے تھا ان کو کیا لڑائی ہے تم عمری تمہیں اتنے زیادہ تم کو مارنا چاہیے نا تم جاؤں نا ادھر سے سپاہ صاحبہ یہ وہ بغیرت یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں اسرائیل کیوں فلسطین نہیں جا رہے ہیں ایران کا بارڈر ہی نہیں ہے بھائی دنیا میں بہت ایک سو سال سے ایک چیز ایجاد ہوئی اس کا نام ہے جہاز تو مصر جاؤ مصر کی بارڈر ہے ادھر سے جاؤ بھائی ابھی اب حج جاتے ہو ایران کے راستے سے حج جاتے ہو اب حج جاتے ہو ایران کے راستے سے جاتے ہو یہ دیکھو یہ جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں عراب راستہ نید انہیوں کے غداری ہیں امسر کے راستے سے چلے جاؤ وہ تو سب عمری ہیں اردن کے راستے سے چلے جاؤ سعودی عرب کے راستے سے چلے جاؤ سعودی عرب بلکل ساتھ ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمینے چھوٹا سا سہرہ ہے ایک پٹی ہے اردن کی وہ بھی جماعت مریع کی ملک ہے یہ سب عمری ہیں شام سے چلے جاؤ تمہارا ملک ہے جماعت و مریعہ کا ملک ہے اکثر یتی ہے لبنان سے چلے جاؤ بھئی سمندری راستے سے چلے جاؤ شیعہ نہیں جانے دیتے ہیں شیعہ نہیں جانے دیتے ہیں تم نے کب ہے کب تم لوگ ہو رہے کیوں کس کو بے وقوب بلا رہے ہیں کیا امریکہ کو کیا ہوگا آپ تو بیٹھے بھی امریکہ میں ہیں اور تو وہ اسرائیل کا ساتھی ہیں بلکل میں امریکہ میں بیٹھا ہوں بلکل میں اسرائیل کا ساتھی نہیں ہوں میں اسرائیل کی مضمت کرتا ہوں میں امریکہ میں بیٹھا ہوں میں امریکی سیاست کا بھی مخالف ہوں یہ جو سیاست امریکہ کر رہا ہے اسرائیل کے حمایت میں یہ بلکل غلط سیاست ہے اور یہ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور میں اس کا شدید مخالف بھی ہوں کرتا ہوں لیکن آپ جو جہادیاں آپ جو جہاد کرنا چاہتے ہیں ایران نے آپ کو روکا ہے آپ کیوں نہیں جا رہے بھائی کیا ہو گیا پاکستان کے آبادی کتنی ہے پاکستان کے آبادی ہے بائیس تیس کروڑ لوگ اس میں نوجوان لوگ جو ہیں اکثریت ہیں یعنی چالیس فیصد کتنی کی عمر ہے پچیس سال سے کم تو اس میں کم از کم کوئی ستر اسی ملین لوگ یہ جو ہیں نا فوج میں برتی ہونے کے عمر کے ہیں اور اس میں اکثریت جماعت و مریع کیا اور یہ بچارے جہاد کے لئے جانا چاہ رہے ہیں ایران ان کو روکا ہوا ہے کس کے عقل پہ ہم سا ہیں نو نکے نو نکے کیا ہویا آپ کے دیکھیں آپ کے جتنے ملک ہیں جماعت و مریع کے ملک ہیں قوائد امارات سعودی عرب ایران کو چھوڑو تو ایران چلو مان لیتے ہیں ایران ایران کچھ میں دیکھ میں حکومت ایران کا حامی نہیں ہوں یہ حکومت ایران کو میں شیعہ مفادات کے خلاف سمجھتا ہوں شیعہ مفادات کے خلاف میں بھی صحیح ہے بس یہ ان کی اپنی پالیسیاں ہیں آپ امریکہ کے نہیں نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ شیعوں کو آپ نے کہا کہ شیعوں نے غدداری کیا وہ شیعوں نے کیا غدداری کیا بھائی شیعہ تو بے وقوف ہیں یہ شیعہ بے وقوف ہیں کہ یہ ہر مسئلہ میں اسرائیل کو فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں اسرائیل کے خلاف نارا بازی کرتے ہیں حالان کے کیا کرنا چاہیے جماعت امریا کو یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ جماعت امریا یہ اکثریت میں ہیں اور یہ پڑوسی ہیں اسرائیل کے یہ سب جن ملکوں کا میں نے ذکر اور یہ تعداد بھی پیسے بھی سعودی عرب کے پاس کتنے پیسے ہیں امارات کے پاس کتنے پیسے ہیں حکومت پاکستان کی کتنی بڑی فوج ہے ترکی کی کتنی بڑی فوج ہے مصر کی کتنی بڑی فوج ہے ان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اسلحہ کی کمی نہیں ہے انسانی مہن پاور انسانی طاقت کی کمی نہیں ہے اور ٹیکنالوجی اور پیسوں کی کمی نہیں ہے اس چیز کی کمی ہے بھئی اس چیز کی کمی ہے کہ ان میں نا دین نا ایمان ہے صرف بات کرنے کے ہاتھ تک بات 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 نارا 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 شیعوں کے خلاف جہاد 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 اس وقت تک کر رہا ہے بچارے شیعہ پروسی کو قتل کرو ان کی جہاد اتنی ہے اسرائیل کے خلاف تو تمہاری روح نکل جاتی ہے تمہاری تو جہاد ہی نکل جاتی ہے جہاد شروع یہاں سے ہوتا ہے چلو جہاد انوان ہے یہ نکہ جو ہے نکہ کے کچھ بندبست کریں اس کے لئے نکہ اور سپاہ صحابہ والے آپ عبدالجبار کے ساتھ نکل جائیں واللہ شیعہ خوش ہو جائیں گے شیعہ آپ کے لئے دعائے کریں گے آپ عبدالجبار اور آپ کی پاڑی چلے جائیں ہماری طرف سے بھی مولی جواہ ہم آپ کو ایک مولی تحفے میں دیتے ہیں مولی جواد نقوی اس کو بھی سال لے کے جائیں چلو صحیح ہے آپ لوگ چلے جائیں فلسطین میں بھائی شہنشاہ کو بھی سال لے کے جاؤ شہنشاہ کو بھی ہم تحفے میں دے دیتے ہیں شیعہ کی طرف سے آپ لوگ چلے جائیں فلسطین میں جہاد کر جاؤ ماشاء اللہ جواد نقوی شہنشاہ نقوی آپ کے ہاں یہ بیکار لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں ہیں ہاں آپ عبد کو لے کے جائیں اور آپ کی پارٹی نا ہاں دیکھیں بلکل ہم ان کو منائیں گے آپ عمادہ ہو جائیں نا لشکر اپنا بنا دیں ہماری طرف سے یہ جو ہے مولی عزرات ہم آپ کو گارنٹی دیں گے ہم ان کو زبردستی بھیج دیں گے آپ کے ساتھ یہ کہاں جا کے بھی ہمارے ساتھ غداری کریں گے چلو صحیح نہیں بھئی ٹھیک ہے نا بھائی وہ غدار تو وہ تو وقت بتائے گا نا یہ تو بڑے فلسطین کے لئے مردنے والے لوگ ہیں غدار تو آپ خود ہو بھائی آپ کے اتنے ملک ہیں بھائی فلسطین کے آپ سب امریکہ کے غلام ایک منہ ان کے ملکوں میں جائیں نا جماعت عمریہ کے ملکوں میں یہ سب امریکہ کو گالی دیتے ہیں امریکہ نے یہ کیا امریکہ نے وہ کیا لیکن ان کے جتنے لوگ ہیں سیاستدان ہے حکومتیں فہنچیں سب امریکہ کے غلام ہیں یہ تعجب ہے اور ایک شیعہ ملک جو ایران ہے اس کے عوام جو ہے وہ امریکہ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اس کے حکومت امریکہ کے خلاف ہے یہ بڑا تعجب ہے تسادات بہرحال کس لئے آئے ہوئی وہ ابو اکرمر کا اسلام ثابت کر سکتے ہو بلکل میں حاضر ہوں الحمدللہ بسم اللہ اسی بھی بات ہو جائیں ابو اکرمر ابو اکرمر کے اسلام پر جی جی بلکل اس پر ساتھ حضرت علی کے اسلام اور حیمہ کے اسلام پر بھی بات ہو میں نہیں 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 میں جو ہے میں شروع کرتا ہوں کفر کی دلیل تو ہم دیں گے نا پہلے میرے کلائیٹ سن لو پانچ منٹ مجھے دے دو نہیں کفر کی دلیل ہم دیں گے نا کفر کی دلیل ہم دیں گے اب رات کریں گے بھائی پہلے اسلام ثابت کرنا نا دعویٰ میرا ہے نہیں دیکھو بھائی صاحب ہم کفر دیکھیں دیکھیں ابھی کہتا ہے نا کہ وہ کیا نام ہے مرزا عبدالقادر کیا نام مرزا آپ کا چیلنج میں نے قبول کیا ہے آپ بھاگو نہیں میں اسلام ثابت کرتا ہوں بسم اللہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دیکھیں ہم مانتے ہیں ہم جیسے آپ کا ہے ہم مانتے ہیں ابھی شرٹ نہیں ہے لیکن آپ کیونکہ آپ دھر گئے ابھی آپ کا چہرہ میں نے دیکھا نا آپ کا چہرہ کا رنگ جب میں نے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں میں نے ایک دفت دیکھا کہ بھئی یہ جو ہے نا اب اب جو ہے بچارہ جو ہے یہ بسم اللہ بسم اللہ تم شروع کرو ابوباقر عمر کا اسلام یہ جو ہے نا دلیل لے کہا شروع کرو بسم اللہ بسم اللہ سب سے پہلے ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ حضرت ابوباقر عمر عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضی شریخ خدا رضی اللہ عنہ اہل السنت کے نظریہ کے مطابق کیا ہے اور اہل پشیعوں کے نظریہ کے مطابق کیا ہے کیونکہ دونوں فرقے اور دونوں فرقوں کے جدہ جدہ نظریہ اور عقائد ہیں اور دونوں کے چلا کی نہ کر بھائی چلا کی نہ کر تم نے مم سے ٹائم لیا نا کہ انس کا اسلام ثابت کریں گے ابوباقر عمر کے اسلام چلا کی نہ کرو میں ادھر آپ کو ڈیل ملتی ہے مولیوں کی جیسے کیونکہ ان کے آپ سے اچھے تعلقات ہیں ٹیک ہے نا ادھر آپ کو ڈیل ہم تو نہیں دے سکتے سب کے سامنے آپ نے ابھی وعدہ دیا ابوباقر عمر پر ابوباقر عمر کے اسلام اس کا اسلام ثابت کرو صرف پانچ منٹ دے دو اور میں انشاءاللہ شیعہ سنی دونوں مذہبوں کی حقیقت آپ کے سامنے رکھو گا پھر آپ اس کا رد کریں گبرائیں نہیں بھاگیں نہیں چھوک کر کے بیٹھیں ابھی آپ نے شروع کہا ابوباقر عمر عمیر المہینین علیہ السلام عثمان کے مطلع بھئی بات ہو رہی ابوباقر عمر پر ابوباقر عمر پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر کی ہے سورہ حجرات میں اس کا رد کریں واضح ہے آپ سمجھتے ہیں میرے مراد کو آپ چلاکی کریں گے اور کوئے اور موضوع چڑھیں گے یہ کیا بات ہوگا ہے آپ کا پسندیتہ موضوع میں اس پر بات کرنے کے لئے آیا ہوں اور آپ اس سے بھی فراد ہوئے ہیں اللہ یاری سے انصاف کریں اہل تشیعہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہے ہیں اور اہل تشیعہ اس عنوان پر بہت خوشی سے بات کرتے ہیں اور میں بھی اس پر بہت خوشی سے بات کرتا ہوں اس لئے میں نے آپ پر چلے ہیں آپ ہیں یہ فراد آپ فراد ہیں مجھے پتہ ہیں آپ فراد ہیں میں تو آذر ہوں میں تو آذر ہوں میں آپ کو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں آپ کے علماء کو ویلکم کرتا ہوں آپ کا عبدالجبار کو میں کہتا ہوں کہ آ جاؤ ٹھیک ہے نا جو شرط رکھ دیا تم میں نے مہان لیا ہے تو میں فراری ہوں یا تم لوگ فراری ہوں استاد محترم مولانا عبدالجبار صاحب کہا میں شاگرد ہوں اور میں حاضر ہوں اور سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی رضی اللہ عنہ کتنے عرصے سے آپ نے کہا کہ آپ اس کے شاگرد ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے شاگردی کی آپ نے کس طرح سے کب سے کب سے کب سے آپ جو ہمارا عنوان ہے اس عنوان پر شرم آیا اس کو شرم آیا آپ نے پوچھا کب سے اس کو شرم آیا کیوں شرم آیا اقلاع سمجھیں گے شرم نہیں بتائے گا کہ کب سے جب کم سنتے مدرسے میں گئتے ہیں بسم اللہ